سنیل ساجن کیا اتر پردیش انڈیا گھٹ بندن کی کمزوری ہے جیسا آبے دوبے بھی مجھ سے سہمت تھے میرا بھی یہی ماننا ہے کیونکہ آپ کا گھٹ بندن وہاں پر بکھرا ہوا ہے جہن چودری کا پتہ نہیں مائیوٹی الگ ہیں کانگریس 21 مانگ رہی ہے آر ایل ڈی بارہ مانگ رہی ہے اور آپ تو ایک دونے کو بھی تیار نہیں تھے پچھلی بار ابھی کچھ دن پہلے تک دیکھیں مانگ جی میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کے کارکم میں کہ اتر پردیش ہی وہ پردیش ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ویجیرد کو روکے گا اور اتر پردیش سے انڈیا سب سے زیادہ مجبورت ہوگا کون کیا کہہ رہا ہے اس پر مجھ جائیے میں ابھی سمانت ویجیپی کی پروکتہ کو سن رہا تھا تو انہوں نے ایک بات بہت اچھی کہی کہ موڈی جی نے کہا ہے کہ ہم اگلی پندرہ اگست کو بھی جھنڈا فہرائیں گے لالکیلے سے تو اگر آپ موڈی جی کی مان لو تو آپ پتہ نہیں کیا مانیں گے لیکن موڈی جی نے مہنگائی کو لے کر کے کیا کہا موڈی جی نے بیروزگاری کو لے کر کے کیا کہا موڈی جی نے آئی ٹی آئی اور ایمز اور چیزوں کو لے کر کے کیا کہا ہے کالے دھن کو لے کر کے کیا کہا ہے تو موڈی جی جو کہتے وہ کبھی نہیں کرتے تو اس لئے اگر موڈی جی نے کہہ دیا کہ ہم لال قلی سے جھنڈا پھائر آئیں گے تو اس کا مطلب وہ اب نہیں آنے والے ہیں ایک بات دوسری بات انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارا اصلی روپ کہاں دیکھا ہے بھائی کیا اصلی روپ دکھائیں گے آپ مہنگائی کہاں لے جائیں گے بیروزگاری کتنا نیچے لے جائیں گے دیش کی ارتبیوستہ کا کیا کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا اصلی روپ دیش نہ ہی دیکھے تو دیش کم سے کم سرچیت رہے گا جا بات اتر پردیش کی ہے تو ہمارے نیتا ماننی اکلیش شادہ جی نے کئی کارکموس کے مادہم سے کئی بار میڈیا کے مادہم سے اس بات کو کہا ہے کہ جب بھی سماجوادی پارٹی گڑوندھن کرتی تو بڑے من سے بڑے دل سے کرتی ہے ہم سیٹو کو لے کر کے لڑائی نہیں لڑیں گے ہمارا مقصد بلکل ساپ ہے کہ ہم بیجے پی کو ہرانا چاہتے ہیں بیجے پی کو روکنا چاہتے ہیں دیش کا سمیدھان دیش کا لوگتند دیش کی ترقی چاہتے ہیں اس ترقی کو بچانا ہے اس لوگتند کو بچانا اس سمیدھان کو بچانا ہے اس آرکھڑ کو بچانا ہے اور جو نیتا بھی میں آپ کے کارکم میں بہت جمع داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں ماننک جی جو نیتا بھی کانگریش کے اس طریقے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں تیس چاہیے بیس چاہیے پچیس چاہیے وہ کانگریش کے خلاف ہیں وہ انڈیا گڑوندن کے خلاف ہیں یہ تو ہمارا راشتی نیتت تین کرے گا اب مالی جی کانگریش کے نیتا کے اگر بات مانیں کہ دو ہزار نو کے حساب سے ہم کو سیٹ چاہیے دو ہزار نو پندہ سال پرانی بات کر رہے ہیں اگر اس حساب سے کانگریش کہہ دے گی کہ ہم کو 1984 کی حساب سے سیٹ چاہیے تو ہم کیا کریں گے ارے ایک دو چناؤ دیکھئے دو لوگ سوا کے دیکھ لیجئے دو بیدان سوا کے دیکھ لیجئے اور اس کے باوجود میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیا پرسیت آئے گا کیا سیٹے آئیں گی سیٹے کیا آئیں گی یہ جو انڈیا گڑوندن ہے اس کے نیتا ہمارے نیتا اگر اتر پردیس پر بٹوارے کی بات ہوگی تو مانی اکھلیش شادو جی کی بینہ سہمتی کے کچھ نہیں ہونے والا ہے اور اسی طریقے سے صرف مانی اکھلیش شادو جی نہیں اور انڈیا پریوار کے جو بڑے نیتا ہیں ان کی سہمتی سے ہوگا تو یہ جو بی جے پی کی چال ہے کہ یہ یہاں کمجور وہاں کمجور دیکھیں کوئی ٹینسن نہیں ہے ساتھ راجیوں کا ٹینسن آپ نے گنایا میں نے سنا ہم اس ٹینسن کو سکار کرتے ہیں جہاں پورا دیش ٹینسن میں ہو پورے دیش کا کسان ٹینسن میں ہو بیروزگاہ نوجوان ٹینسن میں ہو مہلائیں ٹینسن میں ہو بیعپاری ٹینسن میں ہو اگر ساتھ راجیوں میں ہمیں سمیچھا کرنی پڑی یا بات چیز کرنی پڑی تو ہم اس کے لیے تیار ہیں سنیل مان لیجیے نا یو پی میں ٹینسن ہے سردر تو ہے بہن جی کا کیا کریں گے چرچہ تو یہاں تک چل رہی ہے کانگریس پارٹی نے پلان بھی بنا رکھا ہے اگر آپ نے ان کو سممان جنک سیٹیں نہیں دی تو کانگریس پلان کر رہی ہے بی ایس پی اور آر ایل ڈی کے ساتھ جا کے ایک الگ گڑ بندن بنا لے گی الگ الگ لڑیں گے پھر دیکھیں ہم آپ دیکھیں ہم آپ کے پلان بی کے چکر میں نیف ہسیں گے ہم اتنا جانتے ہیں مانت جی بینا سماجوادی پارٹی کے کانگریس کا اتر پردیس میں کیا ہوگا مجھے لگتا جو پلان بی بنا رہے ہیں وہ بھی کانگریس کے خلاف ہیں اوکے تو اسی میں سے کتنی سیٹیں مجھے بتا دیجئے ایک دعویٰ کر دیجئے سنیل ساجن اسی سیٹیں ہم اچھا کہہ رہے ہیں اسی کے اسی جیتیں گے کیشو پرساد موریہ کہہ رہے ہیں اسی کے اسی جیتیں گے آپ کا دعویٰ کیا ہے دیکھیں کیشو پرساد موریہ جی دعویٰ کر رہے ہیں اسی کے اسی جو خود سماجوادی پارٹی سے ویدان سباہ ہار گئے ہم کیول آپ کے کارکم کے مادیم سے یہ کہہ سکتے ہیں انڈیا پریوار اور انڈیا اسی کی اسی سیٹیں اتر پردیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرا کر کے دلی میں بھاجپا کو روکے گی اوکے شکتی آدھو شکتی آدھو بیہار تو دیکھئے سب کو پتا ہے انڈیا کی کمزوری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی نتیش بابو ادھر چلے گئے پر آپ کو لگتا ہے کہ بیہار میں آپ ساری کی ساری سیٹیں جیت سکتے ہیں کیونکہ کچھ RJD کے نتا ہے دعویٰ کر رہے ہیں بیجے پی کہہ رہی ہے بھائیہ نتیش جی ادھر گئے ہیں نتیش جی کی سیٹیں کم کر لیجے جتنی بیجے پی پچھلی بار جیتی تھی اتنی اس بار بھی جیت لے گی یعنی بہت زیادہ ڈینٹ بیہار میں پڑھنے والا ہے نہیں